الحمدللہ اللذی لم يزل ولا يزال حیل قیومً سمیعًا بسیرًا عرسلہو بالحق بشیرًا ونزیرًا وداعیًا إلى اللہ بإذنه وصراجًا منیراً اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ما آتاكم الرسول فخذوا وما آتاكم عنه فانتهو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أکونا حب إليه من والد من والده وولده والناس اجمعین او کما قال علیہ السلاة والسلام ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمًا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصلی على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات لکھ شکر تیرا جو بڑا دا ہے اللہ پاک سنو انسانے ہاتھ پیر دیتے دماغ کھیاں تیرا بوت بڑا ایسانے تی بات شرک دی جنگلی چنو سٹیا دیتی اپنی ہے پہچانے سن بخشیے یو رسول تاہل جیڑا دو جگدہ سلطانے تی اے جان میری نئی جان میری میری جان دی جان حضور توہید دا جو مضمون اصل عشدہ انوان حضور رب ویک یا نئی بس سنیاں گے لوگو اللہ پاک دی پیچان ایمان حضور چنگ امل ایمان دا جز یارو در اصل ایمان حضور انتہائی قابل صد احترام معزز دوستو اور بزرگو عزیز بھائیو نوجوان ساتھیو میں تو ایک دہاتی آدمی ہاں اور طالب علم ہاں اس قابل تو نہیں کہ ان حضرات کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کو یہاں خطاب کے لیے بٹھایا جائے لیکن چونکہ ان حضرات کا حکم ہے ہماری نوجوان قیادت ہے بھائی آسیم اشتیاغ صاحب پروفیسر صاحب اللہ پاک ان کی زندگی میں ان کی محنت میں ڈھیر و برکتیں شامل حال فرمائے انہی کی حکم پہ تو آتا ہی میں نے عرض کیا کہ میں دہاتی آدمی ہوں تو مجھ سے اردو میں ذرا بیان کرنا بھی مشکل ہوگا لیکن رل مل کے چال لساں کچھ تسی کوشش کرائے کچھ میں کچھ میں کوشش کرساں اردو بولن دی تھی کچھ تسی کوشش کرو پنجاد جی بھی سمجھن دی کام انشاءاللہ چال جائے گا اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے اتنا شکر ہے کہ ہم لوگ جتنا اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیں ساری زندگی اس بات میں لگے رہیں تو اس بات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اطاف بہت بڑی نعمت ہے آدمی تصور کرے اور سوچے چند لمحے بیٹھ کے کبھی کہ یا اللہ تو قادر ہے اگر میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو کسی اور مخلوق میں پیدا کیا ہوتا تو پھر ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہمیں انسان بنایا اور کیا اعلان فرمایا فرمایا وَلَقَدْ قَرَّمْ نَابْنِ آدم اللہ پاک نے فرمایا اوہ میرے انسانا ساری قیناتی اندر تن سب تُو آلہ بنایا اشرف بنایا بلند و بالا بنایا مقام اور مرتبے دنال نوازیا اوہ لوگوں میں ارز کرداؤنا انسان بنا بنا میرے اللہ دے احسانے لیکن الاغ الالمینا انسان تا ہور وی موجود میرے مولا کریمہ اس تو وڈہ احسان توے فرمایا جے میری نسبت پاک پیغمبر دنال جوڑیے جے تیت میں مادی گو دی اندر جے لے آنکھ کھولیے اللہ پاک نے مادی گو دی اندر تاج دار مدینہ داداما نصیب فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام دی میرے اللہ نے انسان بنایا وقت مسلمان بنایا اوہ گینات والے اوہ تواڑے میرے تے وڈہ احسانے فرمایا جے میرے اللہ نے تول تمان ان اقابرین دی لسک دے نال جوڑ دیتا ہی نے اور کون لوگ ہیں یہ جو جماعت جو ہماری نسبت ابھی بھائی کہہ رہے تھے ہم ختم نبوت والے ہیں خدا کی قسم اس سے بڑی ہمارے لئے عزاز کی بات ہے ہی نہیں یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اندر جو ہمارا شمار ہوتا ہے جب ہمیں کوئی کہے ہماری پہچان فلاں کون وہ فلاں ختم نبوت والا بھائی آسِ مشدیہ کو ختم نبوت والا خدا کی قسم اس سے بڑی عزاز والی بات ہی نہیں ہے اور لوگوں میں عرض کردہ جامع امام المتقین امام الاولیاء حضرت احمد علی لہوری رامت اللہ لے آپ ایک مرتبہ بیان فرما رہنے اِنہ نوجوانہ واسطے جڑے شب و روز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت واسطے جڑے ویلے کورس دا مسئلہ آن دے تان لب بے کردیاویا اپڑ دن عالمی مجلس دا مسئلہ آن دے کان فرسدہ تان مہنت کرن او لوگوں دفتر دی وچو کسے ویلے کالان دیئے لب بے کردیاویا سعادت سمجھن اُن حضرات واسطے خوش خبری عرض کردہ جامع حضرت آمد علی لہوری رحمت اللہ لے سب کے دو رحمت اللہ لے حضرت بیان فرمارے لفاظ دی اندرہ اب جلال دی اندرہ آپ نے فرمایا او لوگوں جان دےو عالمی مجلس حالے کونے عالمی مجلس دے بانی حضرت سیدہ تالہ شاہ سا بخاری رحمت اللہ لے حضرت لوری لے فرمایا او لوگوں لوگ کہندے لیں اتاو اللہ شاہ بخاری بڑا سخت آدمی ہے فساد مچاندے لوگنو لڑاندے فرمایا میں دا ساما تاجدار مدینہ دا عاشق نے اللہ غانی آپ جلال دی اندرہائے فرمایا لوگوں میں دیکھ ریا جدو ما شر دا دلوں مڑائے میرے پاک پیغمبر لئی سلام تشریف فرما گھومنائے دے میرے پاک پیغمبر لئی سلام دے سامنے جڑے ویلے میرا پیر تالہ شاہ بخاری آمنائے میرے پاک پیغمبر لئی سلام نے دیکھنا ہے او نوجوانوں میں عرض کردہ ہونا اللہ پاک دی قسم انے اے جڑی نسبت ختم نبوبت والی رب کرے جے لے کے قبر دے اندر ٹور گیا اللہ دی قسم دنیا بھی بن گئیے آخرت بھی سمر گئیے رب کرے یہ ہماری نسبت ہمارے ساتھ قبر میں ساتھ جائے جے قبر دے اندر نال نسبت ٹور گئی حضرت فرما دل او منظروں بنائے خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافہ کرنے گلے دینا لامنے میرے معبوب نے فرمانے آتا اللہ شاہ بخاری ساری زندگی ختم نبوبت دینار لاندر رہی ہیں ساری زندگی میری ختم نبوبت تحفظ کرنے در رہی ہیں پہرے دینار رہی ہیں آج میں بھی تیرے نال رازیات عرش والا بھی رازی ہے بطرت حضرت لہوری فرمایا میرے رب دی رحمت چھانٹھے پئی مار دیئے میرے پاک پیغمبر نے فرمانے اوہ اتا اللہ شاہ بخاری آج جنت آٹھ درواز کھلے کھلے لے آہ میرے رب دا علانے آپ بھی بغیر ساپ تو جنت جا جڑے تیرے نال جماعت اندر چل دیا اللہ نمی جنت چلے کے جا نوجوانو اسے بڑی کوئی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا شمار اس جماعت کے ساتھ ہماری نسبت ہے اس جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ جنہ کل جنت کے آٹھوں دروازے پکار رہے ہیں لیکن میرے بھائیو یاد رکھو یہ جماعت اور یہ عقیدہ جو آٹھ دروازے جنت کے پکار رہے ہیں معاف کرنا ان حضرات نے میرے اور آپ کی طرح سستی کا مظہرہ کبھی بھی نہیں کیا سیدہ طولہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ جتہیں درس نظامی پڑھ دے پین طالب الامل تے جناب والا آپ دے استاد حضرت نور رحم صاحب رحمت اللہ علیہ امر تھا سر دے اندر جڑھ لے پتا چلیے کہ چند دنہ تو بعد اسی جگہ دے ہوتے جناب والا مرزا بشیر الدین لانتیا کے جلسہ کرن والا وازو نصیت کرنالا بیان کرنالا حضرت بخاری رحمت اللہ لے دے استاد محترم مولانا نور رحم صاحب رحمت اللہ لے آپ نو بڑا خطرہ لائے کویا سارے لاکے دے علماء نو جمع فرمایا اور جمع فرما کے مشورہ کرن لگے او علماء کراما اگر اس نے شیل محال دے اندر ایک جلسہ کر لیا لوگا دا ایمال خراب نہ ہو جائے مشکل ہو جائے گا او لوگوں کیسا نوجوانے اجی تاہی پڑھ دے و دن حضرت بخاری رحمت اللہ لے آپ کھڑے ہو گئے فرمایا استاد جی پرشان و مندی لوڑ نہیں ہے استاد جی غمگیل و مندی لوڑ نہیں ہے جے عطا اللہ شاہ بخاری زندہ ہے تا اس لانتی نمائی تھے آکے گل کرنا تا اللہ شاہ بخاری دا کم میں اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ہمارے اکابرین نے اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری نسبت بھی انہی کے ساتھ ہے یہ سب سے بڑی احزاز والی بات ہے چنانچہ لوگو او ٹیم آیا جلسہ لگ گیا سج گیا مرزا بشیر الدین لانتی آیا اللہ غنی دوئے نوجوان بھی چل پیا چار پنج نوجوان نالل جس وقت جناب والا سین محال دی اندر جلسہ سج گیا اللہ غنی دوئے نوجوان کھڑوئے حضرت سیدہ تا اللہ شاہ بخاری اجتہیں طالب اللہ میں در سے نظامی دا آپ کھڑے ہوئے نے تے بڑی گرج دے نالا کیا او مرزا بشیر الدین لان اللہ دو قرآن پڑھ دا کھلے پلی تا قرآن غلط پیا پڑھ دا میں سید زیادہ آدھا جے قرآن پڑھ نہیں تے رب دو قرآن سہی پڑھ جرت کی پانت ہے آج ہمارے محلے میں چند قادیانیوں کے گھر ہوں تو ہم شرماتے ہیں بھئی ان کو دعوت دیں گے ان سے بھئی کاٹ کریں گے کیا کریں گے یہ ہے وہ ہے ادھر ادھر کی ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب حالات ایسے ہیں بس چلنا پڑتا ہے محلے داری ہے اور جناب کیا رشتہ داری ہے یہ ہے وہ ہم بھئی کانٹ کرنے سے شرماتے ہیں لیکن میرے نوجوان بھائیو جن کا نام ہم لیتے ہیں جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے اب درس نظامی کا نوجوان ہے ابھی پڑھ رہے ہیں طالب علم ہے وہاں ان کا پوپ پادری بیان کر رہا ہے تو حضرت بخاری مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے اس کا بیان روک دیتے ہیں وہ خموش ہوتا ہے تو پھر حضرت بخاری بیٹھتے ہیں جب پھر وہ بیان کرنا شروع ہوتا ہے حضرت بخاری پھر کھڑے ہوتے ہیں مجمع بھی انہوں کا انہی کا ہے اور پوپر پادری بھی انہی کا ہے لیکن یہ رب کا شیر وہاں کھڑا ہوتا ہے اور حتیٰ کے علماء نے لکھا ہے کہ وہ مرزا بشیر وہاں سٹے چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے ان کے ساتھ ہماری نسبت ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں حضرت بخاری اور سامنے مسٹر ہے چیف جسٹڈ ہے شلیم ایڈوکیٹ وہ سامنے کھڑا ہے اور سوال کرتا ہے کہتا ہے اہتا اللہ شاہ بخاری میں نے سنا ہے کہ تُو کہتا ہے اگر مرزا قادیانی میری زندگی میں میرے سامنے آتا اگر قادیانی میرے سامنے آ جاتا تو میں اسے فوراں قتل کر دیتا کہتا ہے اللہ غنی اس شیر نے اس انگریج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہا جی ہاں میں یہ کہتا ہوں کہا اتنی جرت اگر آپ کے سامنے آتے تو قتل کر دیتے کہا پتہ نہیں اس لانتی نے میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوبت پہ ڈاکہ ڈالا ہے اگر میرے سامنے ہوتا پر سے پہلے قتل کرتا اسے تاجب ہوا کہا تاجب میں مت پڑو اگر آزمانا چاہتے ہو تو ابھی آزمانا کے دیکھو تم کرو دعوان عبوبت کا نہ ابھی تمہاری تن سے گردن جدا کر دوں تو میرا نام عطا اللہ شاہی نہیں ہے اس نے کہا اتنی جرت عدالت کے کٹیرے میں کھڑے ہو اور کیا عدالت تو ہین عدالت اللہ غنیو نوجوانو ہمارا تعلق اس مرد کلندر کے ساتھ ہے آپ نے فرمایا تو ہین عدالت کی بات کرتا ہے میں تو ہین رسالت کی بات کرتا ہوں وہاں کیا تو ہین عدالت اور میرے نوجوانو جو ختم نبوبت کی کاز کے لیے جو ختم نبوبت کے کام کے لیے تھکتے ہو جو ختم نبوبت کے کام کے لیے اپنی شب و روز لگاتے ہو آؤ میرے شاہ صاحب بخاری نے ان کے متعلق کیا فرمایا حضرت شاہ صاحب آخری عمر میں ضعیف ہو گئے کرسی پہ بیٹھے فیصلہ باد دھوبی گاٹ میدان میں حضرت بیان فرما رہے تھے ایک چٹا گئی سوالی پرچا آیا تو حضرت نے یوں چٹ دیکھی چٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ اے حضرت بخاری جو ختم نبوبت کی کاز پہ کام کرتے کرتے شیکڑوں نوجوان کٹ گئے ختم نبوبت کی کاز پہ کام کرتے کرتے جو شہید ہو گئے اتنی جانے جو چلی گئی ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے حضرت نے یوں لسٹ پکڑی اور کرسی چھوڑی باوجود زوف کے حضرت کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں سنو جو ختم نبوبت کی کاز کے لیے آج تک جس نے قربانی دی حتیٰ کہ قربانی دیتے دیتے اس نے اپنی جان دے دی شہید ہو گیا کٹ گیا تو فرمایا آج میں سید زیادہ اعلان کرتا ہوں ان تمام شہیدوں کا ذمہ دار میں عطا اللہ شاہ بخاری ہوں اور فرمایا ان کا بھی اور قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے لوگ جو ختم نبوبت کی کاز پہ لڑیں گے مٹیں گے مریں گے فرمایا ان کا ذمہ دار بھی عطا اللہ شاہ بخاری ہے تو میرے بھائیو میں جو بات ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ ناز ہے ہمیں اس بات پہ فخر ہے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے ہم کم ہے کہ الحمدللہ اس اللہ نے ہماری نسبت ان بابرکت لوگوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جن کی شب و روض ہر گھڑی ہر آن ہر صبح ہر شام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوبت کے لیے قربان تھی لیکن میرے بھائیو آج ہم نے دیکھنا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے جو یہ ختم نبوبت کا نعرہ تائیدار ختم نبوبت زندہ بات کا نعرہ یہ امت میں عوام میں لگوانے کے لیے اس نعرے کو زندہ کرنے کے لیے جو اتنی ہزاروں شیکنوں کروڑوں آزاروں جانے گئی ہیں وہ تو یہ نعرہ لگا کے چلے گئے میرے بھائیو اب اس نعرے کو سنبھالنا اور لگانا ہماری ذمہ داری ہے لگاو ذرہ زور سے اللہ حضرت بات اللہ حضرت بات آج اور یہ جماعت جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوبت والے ہیں لیکن میرے بھائیو اس کام کے لیے ہمارے عقابرین اتنی قربانیاں دے کے چلے گئے تو خالی ہم نے اس بات پہ ہی نہیں رہنا کہ ہم ختم نبوبت والے ہیں اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے میرے بھائیو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے عقابرین وہ اس کام کے لیے ہر گھڑی ہر آن تیار رہتے تھے اسی طریقے سے ہم نے اسی جرت اور جذبے کے ساتھ ختم نبوبت کے کام کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہنا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن میرے نوجوان بھائیو یہ بات زبان سے کرنا آسان ہے اسے عملی مزہرہ اس کا کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آج جب بات آتی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ بائیکانٹ کی بات آتی ہے پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں نکالتے ہیں جب گستاخی کی بات آتی ہے پھر نیرہ نوجوان کہتا ہے یہ علماء کی باتیں ہیں جب بائیکانٹ کی بات آتی ہے پھر ہم ادھر ادھر کی رشتہ داریاں نکالتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں اوجو کوئی بات نہیں ہے چار دن کی بات تھی بس گستاخی ہوئی یاد رکھو جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہیں جو پاک پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوبت کا نہیں ہے یاد رکھو وہ اسلام کا بھی غدار ہے وطن کا بھی غدار ہے اور اس بات کو ہم نے پوری دنیا میں اجاگر کرنا ہے پوری دنیا میں میرا نوجوان کس مو سے میں کہا کرتا ہوں کہ جن حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور جب کبھی بائیکارٹ کی بات آتی ہے جب کبھی ان کے ساتھ لینڈین رشتہ ناطا ختم کرنے کی بات آتی ہے پھر ہم بڑے چالاک بنتے ہیں اور ہم حکمت عملی دیکھتے ہیں میرے بھائی میں کہا کرتا ہوں جب تُو حکمت عملی سوچ رہا ہوتا ہے تب اپنے ذہن میں یہ بات بھی بٹھا لیا کر اگر یہاں تُو بائیکارٹ نہیں کر رہا حکمت عملی سوچ رہا ہے کل تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوز قوصر پہ بھی مو دکھانا ہے اتنی قربانیاں دیکھیں جو میرے اکابرین مجھے یہ نعرہ دیکھے گئے میں اس نعرے کی لاج نہ رکھ سگا اور مجھ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ میں ان کی چیزوں کا بائیکارٹ بھی نہ کر سگا شیطان شہزان کا بائیکارٹ بھی نہ کر سگا تو یاد رکھ کل قیامت والے دن قیامت والے دن تیرے اور میرے محبوب نبی نے اوہ لوگو نبی تو بات کی بات اگر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھ لیا میرے پاک پیغمبر کے اتنا غلام نے پوچھ ریا اگر کھڑا ہو گیا آخری بات توجہ میری طرف اگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عدالت میں کھڑا ہو گیا میرے پاک نبی کا صحابی عبداللہ ذلوجہ دین جو یتیم صحابی تھا جس کا باپ بھی اس باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا اور جب اس کے دل میں خیال آیا میں پاک پیغمبر علیہ السلام کی غلامی میں جانا چاہتا ہوں پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو یہ یتیم صحابی اپنے باپ اپنے اس کا باپ نہیں ہے اپنے چاچو کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہتا ہے میرا چاچا میرے دل میں خیال آ رہا ہے میں پاک پیغمبر علیہ السلام کی غلامی قبول کرنا چاہتا ہوں یتیم تھا توجہ سے میرے نوجوان بھئی یتیم ہے تو چاچا اس کا کفیل ہے اس نے بکڑیوں کا ریور بنا کے دیا ہوا ہے جب چاچے کے پاس یہ بات پہنچی تو اس نے کہا عبداللہ میں نے تیری کفالت کی وہ تو چھوٹا سا تھا تجھے میں نے پالا تیری پرورش کی یہ بکڑیوں کا ریور لے کے تجھے دیا یاد رکھ اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے پھر نہ یہ بکڑیاں ملے گی نہ یہ گھر ملے گا نہ یہ دولت ملے گی وا سبحان اللہ کیسا وہ میرے محبوب کا صحابی ہے کہا چاچا تیری بکڑیاں بھی تجھے مبارک تیرا گھر بھی تجھے مبارک تیری دولت بھی تجھے مبارک تیرا مال بھی تجھے مبارک میں تو پاک پیغمبر کی غلامی نے جانا تھا لیکن اس کے چاچوں نے کیا ظلم کیا اس نے کہا بکڑیاں میری یہ گھر بھی میرا حتی کے نوجوانوں خالی میرے پاک نبی کی غلامی کے نعرے لگانے والوں وہ غلامی کر کے گئے ہیں ایسا نوجوان میرے نوجوان کو آج قادیانی کے ساتھ بائیکارٹ مشکل لگ رہا ہے آپ پاک پیغمبر کی غلامی میں وہ نوجوان دکھاتا ہوں جس نے بکڑیاں بھی دی ریوڑ بھی دیا مال بھی دیا چشم فلق نے وہ منظر دیکھا کہ اس کے چاچے نے پاک پیغمبر کی غلامی میں پاک پیغمبر کی محبت میں اس کے تن کے کپڑے بھی اتروا لیے اور کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں دیدے اتار کے کپڑے اتارے یتیم عبداللہ آنکھوں سے آنسوں روتا ہوا جب ماں کے پاس پہنچا ماں کی ممتہ جوش میں آئی عبداللہ بیٹا کیا حال بنا رکھا ہے امہ جان پاک پیغمبر کی محبت میں کپڑے بھی دے چھوڑے ہیں ماں نے دوپٹا دیا چادر دی دو ٹکڑے کیے ایک اوپر لیا ایک نیچے لیا وہ جنگلوں میں سفر کرتا ہوا یہ عبداللہ نکلا ہجرت کی پاک پیغمبر کے مدینے میں پہنچا سفر کر کے پہنچا جب میرے پاک نبی کو پتا چلا میری محبت میں تن کے کپڑے بیچ کے میری غلامی کے لیے آ گیا تو میرے پاک پیغمبر نے آگے کھڑے ہو کے اپنے صحابی کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کے لیے دامن پھیلا دی اور گلے سے لگایا اور لوگو پھر یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جب مسجد نبوی میں بیٹھے اور دہاتی تھا قرآن کی تلاوت کرتا بلند آواز سے ایک دن جناب فروع کے آزم آگے رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہو دہاتی لوگ نماز پڑھتے ہیں آئستہ پڑھے کرو اللہ غنی میرے محبوب کو پتا چھلا کہا عمر عبداللہ کو نہ ڈانٹا کر جب تُو عبداللہ کو ڈانٹا ہے دلِ محمد دکھتا ہے اسے کچھ نہ کہو لوگو پھر یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جب اس کا انتقال ہوا تن کے کپڑے دے کے میرے پاک نبی کے ساتھ محبت کی تن کے کپڑے دے کے پاک پیغمبر کی غلامی میں آیا تن کے کپڑے دے کے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑا جب دنیا سے جا رہا تھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود آئے کہا عبداللہ آج تجھے غسل دینے کے لیے تیرا آقا خود آئے گا اللہ غنی کتنا خوش نصیب ہے قبر تیار ہو گئی کہا لوگو عبداللہ کو قبر میں بعد میں رکھنا آج خود آمنہ کلال عبداللہ کی قبر میں اترے گا میرے محبوب اترے اور جب عبداللہ کو قبر میں اتارا مٹی چھڑائی وہی جناب فروع کے آزم آئے آپ نے دیکھا میرے محبوب جناب عبداللہ کا کفن دفن جنازے کے بعد قبر پہ کھڑے ہیں دعا کر رہے ہیں اوہ میرے اللہ میں بھی عبداللہ سے راضی تو بھی راضی ہو جا میں بھی رحم کرتا ہو تو بھی رحم فرما جب جناب عمر نے یہ منظر دیکھا آنکھوں سے آنسو آئے کہا واہ عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے اے عمر کاش عبداللہ کی جگہ پہ تو ہوتا کتنا خوش نصیب ہیں میرے نوجوان بھائیوں میں کہا کرتا ہوں اگر پاک پیغمبر کی محبت میں ان لانتیوں سے میرے محبوب کے گستاخوں سے تجھے بھائی کاٹ کرنا مشکل نظر آتا ہے کل پاک پیغمبر کی عدالت میں یہ عبداللہ آ گیا کہا یا رسول اللہ میں بھی تیرا غلام تھا یہ بھی تیرا غلام تھا میں تو تن کے کپڑے دے کے آیا تھا اور یہ شہزان کا بھائی کاٹ بھی نہ کر سکا کیا جواب دے گا میرا نوجوان ہے تیرے پاس جواب تو کر اپنی حکمتی عملی اگر نئی جواب ہے تو پھر جواب تیار کر میرے پاک پیغمبر کے سامنے جواب دینا ہوگا اس واسطے میرے بھائیوں یہ بات اظہر من شمس ہے کہ قادیانیوں کا کفر یہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے جب یہ سورج سے زیادہ روشن ہے تو پھر میرے اور آپ کے ایمان کا کیا تقاضہ ہے قادیانیوں سے بھائی کاٹ کرو گے اور یہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوبت جس کام کے لیے جس کاز کے لیے جس میدان میں بلائیں گے آوگے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آوگے تو پھر یاد رکھو اگر کل عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے رحمت اللہ علیہ آپ کے لیے اگر جنت کے آٹھ دروازے کھلیں گے تو پھر اس مرد قلندر کا وعدہ ہے تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک ایک کارکن بھی باقی رہ جائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کام کے ساتھ تا قیامت تا زندگی تا حیات جوڑے رکھے ہم سب کی محنت کو اللہ رب العزت قبول فرمائے ہماری اس قیادت کی محنت میں مال جان عزت آبرو میں دیر و برکت نازل فرمائے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ